بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان حفظہ اشتیاق ناظرین امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اور ڈانلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہوتے ہی سادھ حسین رزوی تحریک لبیق پاکستان کے امیر ان کے طرف سے ایک بڑا اعلان آگیا ہے بڑی بات آگی ہے جو کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے پبلک بھی ہو جائے گی لیکن میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بات کیا ہوئی ہے دوسری بات جو بڑا اس وقت سوال ہے پاکستان میں کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے ہیں تو بہت سی ویڈیوز چلائے جا رہی ہیں کہ شاید وہ آئیں گے تو امران خان کو بھی رہا کروائیں گے وہ امران خان کو رہا کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے یا ان کے طرف سے جو ویڈیو ایک آئی ہے مارکٹ میں وہ حقیقی ہے جالی ہے اس کا مقصد کیا ہے کیا امران خان کو چھڑوانے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کوئی ایکسٹرا آرڈرنی سٹیپ اٹھائیں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جو جیسے ہی یہ خبر آئی تھی کہ صدر منتخب ہو گئے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اس کے بعد یہ پاکستان میں شدد کے ساتھ گردش کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو پی ٹی ای کا کینڈیٹ بنا رہے تھے اور دوسری جانب جو کیملہ ہیرل سین کو پی ڈی ایم کا کینڈیٹ بنا رہے تھے یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امران خان کی حمایت کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈرنی سٹیپ اٹھائیں گے اب اس میں حقیقت کیا ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری جانب بڑی امپورٹنٹ بات ہے تحریک اللہ بیک پاکستان کچھ سیاسی طور پر کچھ عرصہ خموش رہی لیکن اب اس کی خموشی ٹوٹنے والی ہے اور وہ دوبارہ سے پولیٹیکلی ایکٹیو ہونے والی ہے کب سے ہوگی یہ تمام تر آج کی ویڈیو میں اس کا خلاصہ کریں گے ناظرین آج کا سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے ہیں امریکہ کے امریکہ چونکہ پوری دنیا میں ایک سوپر پاور کا مقام رکھتا ہے پوری دنیا میں بہت اہمیت کا حامل ملک ہے اس کے الیکشنز بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں ہر کنٹری کی پولیٹیکس کے اوپر ایون کے جگرافیا کے اوپر ایون کے ایکانومی کے اوپر ہر جو ایسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا اس کے اوپر امریکہ کا انفلنس ضرور ہوتا ہے یعنی اثر ضرور ہوتا ہے اس لیے یہ الیکشنز جو ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ افیشلی طور پر سب سے طاقتور شخصیت جو ہوتا ہے سب سے طاقتور جو عہدہ ہوتا ہے وہ صدر امریکہ کا ہوتا ہے یعنی ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اب اس کے اوپر براجمان ہو چکے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب بقاعدہ اس کا حل اٹھائیں گے جنوری میں جا کے وہ بقاعدہ اس کی کمان سنبھالیں گے یعنی اس کا یہ امپیکٹ پڑتا ہے تو پوری دنیا میں یہ امپیکٹ پڑا ہر ملک جو ہے وہ اپنی ایک پولیٹیکل ٹائز دیکھ رہا ہے پولیٹیکل انوالمنٹ دیکھ رہا ہے پولیٹیکل کپیسکی دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم امریکہ کے ساتھ اب دن تعلقات بنا سکتے ہیں یا امریکہ میں اب یہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب آگئے ہیں تو ہمیں اپنی پولیسیز کے اوپر کیا نظرے ثانی کرنی چاہیے کہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا نقصان کیا ہوگا پولیٹیکلی طور پر اکنونمکل طور پر ہر ملک اپنی اپنے طور پر یہ پیرامیٹر سیٹ کرتا ہے بھارت پاکستان چائنا رشیہ ایران اراک کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو اس کے اثر سے آزاد ہو ایون اسرائیل تو یہ بڑا امپورٹنڈ ہوتا ہے اس لیے اب پاکستان کے مخصوص میں بات کرتا ہوں تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جناب امران خان صاحب کے بڑے کلوز ہیں یا ہمی سمجھا جاتے ہیں ڈالر ٹرمپ صاحب تو ڈالر ٹرمپ صاحب آئیں گے تو امران خان کے لیے کوئی ایکسٹر آرڈرنیک سٹیپ اٹھائیں گے ان کو جیل سے جو ہے وہ رہا کروائیں گے یا امران خان یہ ان کی پارٹی کو کے ریلیف مل سکتا ہے ڈالر ٹرمپ کے آنے سے تو بات یہ ہے کہ بھئی ایسا ڈائیکٹلی نہیں ہوتا جس طرح سے آپ لوگ سوچ کے بیٹھے ہیں کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے کوئی بھی جو عہدہ ہوتا ہے یا ایک سرکاری پروٹیکول ہوتا ہے وہ ڈائیکٹلی آ کر یہ دونلڈ وہ خط نہیں لہراتا کہ جناب ہمیں امران خان چاہیے ورنہ ہم یہ کر دیں گے ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا خاص کر امریکہ ان کے ترجمان جو تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی امریکہ کسی کی انٹرنل پولیسیز کے اندر ڈائیکٹلی مداخلت نہیں کرتا ہاں اس کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے اس کے مطالق ایک پولیسیز ضرور بناتا ہے پولیسیز دیکھیں گے کہ امران خان سے مطالق یا امران خان کی پارٹی سے مطالق ڈانر ٹرم کی ایڈمیسٹریشن کیا بناتی ہے پولیسی یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈائیکٹلی طور پر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ یا حکومت کو آ کے اس پر مداخلت کریں اور یہ کہیں کہ جناب ہمیں امران خان جو ہے وہ رہا چاہیے ایسا نہیں ہوگا پولیسیز دیکھیں گے کیا بنتی ہیں ان پولیسیز کا جو ایسپیکٹ ہے جو اس کا اثر ہے وہ کیا پڑتا ہے پاکستان کے اوپر وہ کسی طرف محول ڈیسائیڈ ضرور کرے گا البتہ یہ ایک اچھا سائن ضرور ہے کہ ڈانر ٹرمپ کا کیونکہ اچھا ٹائم گزر ہے امران خان کے ساتھ دونوں نے مل کے کرونا میں فائٹ کی تھی دونوں کی بڑی مشاورت رہی ہے امران خان جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں بھی گیا تھا یہ ایک ایسپیکٹ ضرور آتا ہے کہ ڈانر ٹرمپ اس مطلق ضرور کو انہوں کی پولیسی ضرور بنائے گا اب پولیسی بنانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ امران خان کو جیل سے وائٹ نکالے گا پولیسی ضرور بنائے گا کہیں نہ کہیں اس کے بنیادی حقوق کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل درامت کروانے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے یہ بھی چانسز کے طور پر ہیں ورنہ ڈریکٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دوسری جانب تحریکل ابیق پاکستان کی چپ کا روضہ ٹوٹنے والا ہے سیاست میں دوبارہ سے اس کا آگاز ہوگا سیاسی حکمت عملیوں کا آگاز ہوگا اور وہ آگاز ہونے جا رہا ہے خادم حسین رزوی کے ارس کے اوپر ایک جلسہ عام ہوگا وہاں پر لوگوں سے خطاب ہوگا اور پولٹیکل مومنٹ کی متعلق حکمت عملی بھی بنائی جائے گی لیکن جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ سادھ حسین رزوی نے ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد جو بات کی ہے جس کا وہ بڑا اعلان کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اعلان بھی جو ہے وہ متوقع ہے ارس کے اوپر کہ وہ جب اس اجتماع سے خطاب کریں گے تو وہاں پر یہ بات کی جائے گی کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب سے متعلق بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے سادھ حسین رزوی نے امیر تحریکہ لبیک پاکستان ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب تحریکہ لبیک پاکستان اس بات کا خیر مقدم کرتی ہے جو ڈانلڈ ٹرمپ نے کی تھی یعنی ڈانلڈ ٹرمپ نے وہ کون سی بات کی تھی ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اسرائیل غزہ فلسطین لبنان وار ہر ممکن روکی جائے یعنی اس بات کا خیر مقدم کیا گیا تھا کہ اسرائیل اب یہ جو بربریت کر رہا ہے غزہ کے اوپر فلسطین کے اوپر یہ روک دے گا یہ رکوا دے گا امریکہ جو پریزنٹ بنے گا وہ رکوائے گا ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں صدر بنوں گا تو میں یہ جنگ رکوا دوں گا اب اس بات کا خیر مقدم تھا اور اب اس بات کا چھانٹا بھی ان کے سر کے اوپر ہے تلوار بھی ان کے سر پر لٹک رہی کہ اب اس کو رکوایں جو بات آپ نے جلسے جلوسوں میں ریلیوں میں کہہ کر مسلم ووٹ کو اپنی جانب کھینچا تھا جس وجہ سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے بہت زیادہ مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیئے بہت زیادہ نون مسلمز ہیں جنہوں نے آپ کو اس بات کے اوپر ووٹ دیئے تھے کہ آپ غزہ میں فلسطین میں ہو رہی بربریت جو اسرائیل کی جانب سے ہو رہی ہے اس کو روکیں گے اب وہ وقت ہے کہ آپ صدر منتخب ہو گئے ہیں ان لوگوں کی ووٹوں سے لہٰذا آپ اپنا وہ حق ادا کریں جو آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی جو آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کریں ٹھیک ہے ورنہ اس کے بارے میں پھر تحریک اللہ بیک پاکستان ہر ممکن یہ کوشش کرے گی اقوام متحدہ ہو مسلم ممالک ہوں جیسی بھی تنظیم ہو اور بالخصوص پاکستان حکومت ہو کہ اس پر یہ اپنا پریشر کریٹ کریں کہ اب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریوائز کیا جائے یعنی یہ ایک بات ہے تحریک اللہ بیک پاکستان کے بیر سادس اندریزوی نے کیا کہ پھر نظر سانی کرنے کو ضرور کہیں گے ہم حکومت کو کہ امریکہ یا ڈاللڈ ٹرمپ کیونکہ اپنی بات کا پکا نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کے ساتھ تعلقات کے اوپر ریوائز کرنا چاہیے تعلقات بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھانے چاہیے اور بہت سی جگہوں سے ہمیں امریکہ سے پیچھے اٹھ جانا چاہیے اگر وہ اپنی بات پوری نہیں کرتا اسرائیل والی جو بربریت ہے اس کو نہیں روکتا اگر وہ روکتا ہے اگر وہ اس کے آنے سے غزہ کے لوگوں کو فلسطین کے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے تو ویل انگوڈ ہے اگر نہیں تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو ان کے جانب سے ابھی اس کی تیاری مکمل کیا جا رہی ہے اور یہ بقاعدہ اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے متوقع ہے کہ وہ اپنے جو خادم حسین رزوی صاحب ہیں ان کے عرص مبارک کے اوپر یہ اس طرح کی ایک سپیچ دے سکتے ہیں جو کہ میرے خیال میں ان کو دینی بھی چاہیے بڑی سٹرونگ ہے کہ جناب یہ ریبینڈر کروایا جائے نا ڈاللڈ ٹرمپ کو کہ جناب تم نے جن مسلمانوں کے ووٹ لیے ہیں یا جو ووٹ لے کر تم آئے ہو انہوں نے تمہیں کیوں ووٹ دیا ہے سب سے بڑی تعداد میں انہوں نے اسی لئے تمہیں ووٹ دیا ہے کہ تم جو ہے جب صدر بنو تو صدر بن کے جو آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ جناب یہ میں ربار رکواؤں گا جنگ رکواؤں گا ریلیف ملے گا حماس کو غزہ کو فلسطین کو وہ ریلیف ملے وہ دوبارہ سے انسانی حقوق ان کو ملنے شروع ہو جائیں وہاں پر امن بحال ہو جائے تم نے اس بات کی گارنٹی لی تھی تم نے کہا تھا کہ صدر بن کے میں ایسا کروں گا اب وہ کرو لہذا یہی جو بات تھی یہ امپورٹن ترید بات تھی آج کی تمام ویڈیو میں اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹ میں ضرور اگاہ کیجئے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر ممکن آپ کے کمنٹ کا ریپلائے کروں اجازت دیں اللہ حافظ